اسلام علیکم میں ہوں محمد جنید تو آج میں اپنے دوستوں کے لیگے بینک پرافٹ ریٹ چینل کے سیگمنٹ میں نیشنل سیونگز کا شارٹ ٹرم سیونگ 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 سرٹفیکیٹ کی معلومات لے کر آیا ہوں آپ اس سرٹفیکیٹ سے شاندار منافع کما سکتے ہیں آپ تین ماہ چھ ماہ یا پھر ایک سال کی انویسٹمنٹ کر کے زبردست پرافٹ ریٹ کما سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو مکمل بینفیٹس اور فیچر بتاؤں گا اس سٹیفکیٹ کے پھر ہم لائف کلکولیٹر کے ذریعے پرافٹ ریٹ کی کلکولیشن کریں گے ویڈیو کی ریسپشن کے اندر ٹائم لین موجود ہے آپ اپنی مرضی کے اصاب سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ میں اس وقت نیشنل سیونگ سٹیفکیٹ کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں نیشنل سیونگ آپ کو کیا کرتا ہے شارٹ ٹام کے لیے سیونگ سٹیفکیٹ پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ تقریباً منمم دس ہزار کے انویسپیٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ تقریباً ایک روڈ کے انویسپیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹیفکیٹ ہے 2012 کے اندر سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں آپ کو تین ٹرمز پروائیڈ کی جاتے ہیں آپ تین مند کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہو چھ مند کے لیے یا پھر آپ بارہ مند کے لیے یعنی کہ ایک سال کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہو یہ جو سرٹفکیٹ ہے یہ جنرل پبلک کے لیے بنائے گیا تھا جس میں منموم انویسمنٹ جو ہے دس ہزار ہے میکسیمم ایک کروڑ پر انویسمنٹ ہے آپ اس چیک کو یا اس آپ کو جو آپ کا سرٹفکیٹ ہے اس کو کیسے خرید سکتے ہیں آپ کیسے بھی خرید سکتے ہیں پھر آپ چیک کے ذریعے بھی اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا چیک کے ذریعے بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں یہاں پر انویسمنٹ لیمٹ جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہے منموم اتنی ہے اور میکسیمم آپ کے اتنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے یہ جو آپ کا شارٹ ٹرم سرٹفکیٹ ہے وہ تقریباً آپ کو تین کٹیگریز کے اندر انویسمنٹ کی آپ کو چانس دیتا ہے ایک تین منت کے لیے انویسمنٹ ہے ایک چھے منت کے لیے یہ ایک سال کے لیے ہے یہ آپ کی چوئیس ہوگی آپ کتنے عرصے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو اویلی بارہ ڈینومینیشن ہے وہ آپ کی دس ہزار سے لے کر ایک کروڑ تک یعنی کہ انلمیٹڈ ہے یہ آپ کی چوئیس ہے آپ دس ہزار کی کرتے ہو پچاس ہزار کی کرتے ہو ایک لاکھ کی کرتے ہو پانچ لاکھ کی کرتے ہو یا دس لاکی یا پچاس لاکی اس کے باہر نیکس دلتے ہیں یعنی کہ اس سرٹفیکیٹ کے اندر کون انویسٹ کر سکتا ہے تقریباً تمام پاکستانی جو ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں یا چاہے پاکستان کے باہر رہتے ہیں تو وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس سرٹفیکیٹ کے اندر اور دوسری بات جو ہے جوانٹ بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں مائنر بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جنہیں 18 سال سے زیادہ ہے یا 18 سال سے کم ہے وہ بھی یہ سرٹفیکیٹ خرید سکتے ہیں اس سرٹفیکیٹ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہو تو پرچیز یعنی کہ آپ اس کیسے پرچیز کر سکتے ہیں اس سرٹفیکیٹ کو اس کے لئے کیا کیا ریکوارمنٹ ہے یہاں پر دیکھیں سٹی ایس یعنی کہ شارٹ ٹرم سرٹفیکیٹ اس کو اگر آپ نے لینا ہو اس کو پرچیز کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نیشنل سرٹفیک سنٹر سے آپ کو کیا ملے گا اس سی ون جو ہے وہ فارم ملے گا وہ آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے ریکوارڈ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ اٹیچ کرنا ہے جو کہ یہاں پر میں نیچے بتانے والا ہوں آپ نے دھیان سے اور توجہ سے وہ دیکھنے ہیں ٹھیک ہے جو اڈلٹ پاکستانی ہیں جن کے 18 سال سے عمر زیادہ ہے انہوں نے اس فارم کے ساتھ جو آپ کا اسی ون فارم ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اپنا شنفتی کارڈ اٹیچ کرنا ہے اس کی کوپی اس کے بعد جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کوپی آف نیکوپ اٹیچ کرنا ہے یا پھر ان کے پاس پوک موجود ہونا چاہیے اس کے بعد جو مائنر ہے جن کی 18 سال سے کم ہے انہوں نے اپنا بے فارم اٹیچ کرنا ہے یا پھر آپ نے چائلڈ سٹیشن جو سٹفکیٹ نادرہ سے ملتا ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اٹیچ کرنے کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلکیر میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کون سا وہ اپلکیشن فارم ہے جو کہ مائنر کے لیے یہاں پر بتایا گیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فل کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹ بتائیں گے جائیں گے وہ آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے جن کی 18 سال سے عمر کم ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس چلتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں موڈ اور ڈپوزٹ جو ہے وہ آپ کس طرح کروا سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے آپ کروا سکتے ہیں اس کے اندر سٹیفیئٹ کو خرید سکتے ہیں آپ ڈراف کے ذریعے چیک کے ذریعے آپ پئی آرڈر کے ذریعے یا پھر آپ آپ کیش جو بائی ہینڈ بھی دے کر پیسے بھی آپ اس چیک کو خرید سکتے ہیں اس سٹیفیئٹ کو خرید سکتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد انویسٹمنٹ لیمٹ جو ہے وہ آپ کو maynimum 10,000 ہے maximum اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اوپر بتائی گیا ہے اس کے بعد ان کیشمنٹ جو آپ کے پاس option ہے یہ very very important چیز ہے آپ نے دیان سے سمجھنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں ان کیشمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کی اسے واپس لینا چاہتے ہیں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو کس طرح آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے توجہ سے اسے تھوننا ہے اگر فرض کریں آپ 6 منت کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 3 منت کے بعد آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ٹھیک ہے پیسوں کی تو آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے پہلے والے منت ہوں گے ان کی کیا ہوگی آپ کو کیا ملے گا جو آپ کے پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے آپ ایک منت کے بعد آپ انکیشمنٹ کروا سکتے ہیں اپنا جو بھی آپ پیڈیڈ چوز کریں گے لیکن جو آپ کا پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ آپ کو چھے منت کے بعد ہی ملے گا آپ کے تینئور کے بعد ہی ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹ آف ریٹن دیکھتے ہیں زکاة اور ٹیکسی جو ہیں وہ آپ نے very very important چیزیں دھیان رکھنا ہے جتنے بھی پاکستان کے اندر saving certificate ہیں چاہے وہ بینک کے ہیں چاہے اسلامی بینک کے ہیں ان کے اوپر filer اور non filer کا text apply ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے filer کا جو text ہوتا ہے وہ 15% ہوتا ہے اور non filer کا جو ہے وہ 30% ہوتا ہے اور آپ کی زکاة کی جو کٹوتی ہوگی اس certificate کے اوپر وہ نہیں ہوگی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو national service raising certificate ہے اس کا جو sd ایسے short time ہے اس کے اوپر زکاة کی کٹوتی نہیں ہوتی لیکن جو آپ کو filer اور non filer کا 15% اور 30% tax ہے وہ لازمی کٹے گا اس کی بھی calculation آپ کو profit rate میں کل کے بتاؤں گا تو چلو start کر لیتے ہیں ہم profit rate کی calculation کو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے 3 option available ہیں 3 منت کی investment ہے آپ کو الگ profit rate میلے گا 6 منت کی الگ آپ کو profit rate میلے گا اور 1 year کا investment کا آپ کو الگ profit rate میلے گا تو یہاں پر نیچے آ جاتا ہے جو ہاں ہمارے پاس ہے جاں پر جنوری 2020 کے اندر update کیے گا rate تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو rate ہیں یہ Rosie ڈھوند تک رہیں گے profit rate ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 3 منت کی investment کے اوپر اتنا profit rate میلے گا 6 منت کی investment کے اوپر اتنا آپ کو profit rate میلے گا اور اگر آپ ایک سال کی investment کرتے ہیں تو آپ کو اتنا profit rate میلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے کہ آپ اگر ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا پرافٹ ریٹ کلکولیشن کر کے بتائی گئی ہے نیشنل سیونگ کی طرف سے اس کے بعد اگر آپ چھے منت کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ کے روپے کے لیے تو آپ کا آٹھ ہزار پرافٹ ریٹ بنے گا اس کے بعد اگر آپ ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ کا پرافٹ ریٹ بنے گا پندرہ ہزار نو سو ساٹھ روپے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی کلکولیشن نکال لیتے ہیں فرض کریں اگر میرے پاس پیسے ہیں پانچ لاکھ روپے ہے تو میں پانچ لاکھ انویسٹمنٹ نکالوں گا تین منت کے لیے چھے منت کے لیے پھر میں بارہ منت کے لیے نکال کے آپ کو دکھاؤں گا پھر آپ کو میں بتاؤں گا اگر آپ فائلر ہیں نان فائلر تو آپ کا ٹیکس کتنا کٹے گا ٹھیک ہے فرض کریں اگر میں پانچ لاکھ انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو مجھے جو ایک لاکھ انویسٹمنٹ کے اوپر پیسے مل جو ہے وہ چار ہزار تیس روپے ملے تھے اس کو ملٹی پلائی کروا دیتا ہوں فائف کے ساتھ تو آپ کا جو پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا بیس ہزار ایک سو پچاس روپے بیس ہزار ایک سو پچاس روپے آپ کا بنا اگر آپ تین منت کے لیے پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو مزید کیا کرتا ہوں اگر چھ منت کی انویسٹمنٹ کرواتا ہوں تو چھ منت کی اگر انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو آٹھ ہزار روپیہ بنیتا ہمارا پرافٹ ریٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کیا کروں گا اس کو فائف کے ساتھ ملٹیپلائے کرواؤں گا تو آپ کا جو ہے وہ چالیس ہزار روپیہ تقریبا پرافٹ ریٹ بنے گا ٹھیک ہے اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے پانچ لاکھ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہوں گی تو آپ کا چھے منت کا جو پرافٹ ریٹ ہوگا وہ چالیس ہزار روپیہ بنے گا اسی طرح اگر فرض کریں پندرہ ہزار پندرہ ہزار نو سو ساٹھ روپے ہے آپ کا ایک سال کا کتنا ہے یہ پیسے آپ کے ایک لاکھ کے اوپر آپ کا پرافٹ ریٹ ہے اس کو میں فاضح سی ذات ملٹیپلائی کرواتا ہوں تو آپ کا جو پرافٹ ریٹ بنے گا وہ تقریبے بنے گا اناسی ہزار آٹھ سو روپے آپ کا پرافٹ ریٹ بنے گا اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے اس کے بعد اب مین چیز آتی ہے آپ کی فرض کریں آپ فائلر ہیں تو اب ہمارے پاس جو پرافٹ ریٹ بنا تھا ایک سال کے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا بنا تھا اناسی ہزار آٹھ سو روپے ہمارا پرافٹ ریٹ بنا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے اگر میں فائلر ہوں تو ففٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کرواؤں گا اس کے بعد ڈیوائیڈ کرواؤں گا ہنڈرڈ کے اوپر تو یہ ہمارا جو ہے ٹیکس کٹھوتی ہوگی گیارہ ہزار نو سو ستر روپے تو ہم کیا کریں گے گیارہ ہزار نو سو ستر روپے ہم کیا کر دیں گے اپنے پرافٹ میں سے نکال دیں گے تو مانس کروا دوں گا گیارہ ہزار نو سو ستر روپے کو نکال دوں گا تو ہمارا جو باقی پرافٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا ستاسٹھ ہزار آٹھ سو تیس روپے آپ کو پرافٹ ریٹ ملے گا ایک سال کا اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد فرض کریں اگر آپ نان فائلہ رہے ہیں تو آپ کا جو پرافٹ ریٹ میں سے کٹوتی ہوگی وہ آپ کی ترٹی پرسنٹ کٹوتی ہوگی ایک سال کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ کرواؤں گا انڈرڈ کے اوپر تو ہم باقی کیا کریں گے یہ ٹیکس آپ کو کٹے گا کتنا آپ کا آپ کا جو انہاسی ہزار آٹھ سو روپے بنا تھا وہ آپ کا یہاں سے کٹ جائے گا اس میں سے تیئیس ہزار نو سو چالیس روپے اناسی ہزار آٹھ سو روپے میں سے آپ نے کیا کر دینا ہے نکال دینا ہے اپنا جو ٹیکس بنا تھا آپ کا نان فائلہ رہنے کی نسبت سے وہ آپ کا تیئیس ہزار نو سو چالیس روپے آپ نے نکال دینا ہے باقی جو آپ کا پرافٹ ریٹ بنا وہ بنا پچپن ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے آپ کو پرافٹ ریٹ ملے گا ایک لاکھ کا ایک سال کا پانچ لاکھ کی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پچپن ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے آپ کو ایک سال کا پرافٹ ریٹ ملے گا اگر آپ ایک سال کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں پانچ لاکھ روپے تو ٹیک ہے اگر آپ نان فائلر ہوئے تب آپ کا پچپن ہزار بنے گا اگر آپ فائلر ہوئے تو آپ کا ستا سٹھ ہزار آٹھ سو تیس روپے ففٹین پرسنٹ ٹیکس کرنے کے بعد آپ کا پانچ لاکھ روپے کے پرافٹ ریٹ بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ خود بھی کلکولیشن نکال سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ڈی نومنیشن لے کے میں نے آپ کو ویلیوز چینج کر کے آپ کو بتائی ٹھیک ہے اگر آپ پانچ لاکھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پانچ سے ملٹیپلائی کروائیں گے اس کو تین منت کے لئے اگر آپ دس کی کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے دس کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے اگر آپ تین منت کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا پرافیٹ ریٹ بنے گا اگر آپ فائل رنگ تو 15% نکال لیں اگر نان فائل رنگ تو آپ نے 30% نکال لیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات دے دی ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ کی کلکولیشن بھی کر کے بتا دی اور بینیفٹس فیچر بتائیں ٹھیک ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ کون کو سے ڈاکومیٹ اٹائج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل بینک پرافیٹ ریٹ کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کلوجن پریس دیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسنگ ویڈیو آپ کو ورک پہنس دی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنے قیمتی راہے مجھے ضرور دیں شکریہ till then اللہ حافظ